اگر آپ بھی ان فلم سٹارز کا پرفیکٹ میک اپ لوگ دیکھ کر اس کا سیکرٹ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے صرف ایک رائٹ پاولر جو کہ آپ کی میک اپ پروٹین کا گیم چینجر ثابت ہو تو آج ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں مارکیٹ میں چار مختلف طرح کے پاودرز اویلیبل ہیں جن کو کامپیکٹ پاودر یا فیس پاودر کہا جاتا ہے لوز پاودر، بنانا پاودر یا ٹرانسلوسنٹ پاودر کہتے ہیں ان سب پاودرز کا بیسک کام فانڈیشن بیس کی فنشنگ کرنا ہے لیکن اس پیڈیو میں ہم سب کو الگ الگ سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کامپیکٹ پاودر یا فیس پاودر کی اس کو پریس پاودر بھی کہتے ہیں اس کو بھی میک اپ بیس کی فنشنگ لک کے لیے ہی یوز کیا جاتا ہے فانڈیشن کو لائٹ کوریج دیتا ہے فیس شائن کو کم کرتا ہے کامپیکٹ پاودر کو آپ ڈیلی یوز میں لے سکتے ہیں کیونکہ اس کی کوریج کافی لائٹ ہوتی ہے اس کو میک اپ بیس کے ساتھ یا الگ سے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے سکن کمپیکشن کو کافی حد تک لائٹ کرتا ہے لیکن بہت ہیوی کوریج نہیں دیتا اور آپ کے جو بھی دانے یا داغ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہ ہائٹ نہیں کرتا اب بات کر لیتے ہیں لوس پاودر کی لوس پاودر بلکل فائن اور باریک فارم میں ہوتے ہیں جو کہ فیس پر آنے والے ایکسس آئل کو جذب کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے میک اپ گھنٹوں تک بلکل سیٹ رہتا ہے لوس پاودر ٹرانسپیرنٹ اور فانڈیشن سے ملتے جلتے ڈیفرنٹ شیرڈ میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں اگر لوس پاودر کو فانڈیشن کے شیرڈ جیسا لگایا جائے تو ڈارک پیچ یا سکن مارکس جو ہیں ان کو ہائٹ کرنے میں بہت ہیلپ ملتی ہے اور اگر لوس پاودر بیکنگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور جس سے لیکوڈ فانڈیشن اور کنسیلر جو ہیں وہ بہت اچھے سے سیٹ ہوتے ہیں اور میک اپ بیس بہت دیر تک خراب نہیں ہوتی لوس پاودر بھی شائن کو کنٹرول کرتا ہے اور ایک میٹ اور فلالس فنش دیتا ہے اب بات کر رہتے ہیں برانا پاودر کی برانا پاودر بھی لوس فارم میں بہت ہی مایکرو اور مائل سا سلکی سا ہوتا ہے لائٹ ییلو شیڈ میں آتا ہے برانا پاودر کا یہ گولڈن اور یلو سا شیڈ ہر ٹائپ آف سکن خاص کر انڈر ٹون جو سکن ہوتی ہے اس کو بہت سوٹ کرتا ہے برانا پاودر نہ صرف میک اپ بیس کو میٹ فنشنگ دیتا ہے بلکہ کلر کریکٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے اوپن پورز اور ایکنی مارکس کو ہائٹ کرتا ہے اور میک اپ بیس کو فلالس فنش دیتا ہے اگر بہت زیادہ ہیوی بیس نہ بھی ہو تو بھی بنانا پاودر ایکسٹرا کوریج دیتا ہے بس آپ کو صرف اپنی سکن کے لیے رائٹ اور انڈر ٹون شیئر جوز کرنا ہوتا ہے اور آپ کی بیس کے زیادہ تر مسائل جو ہیں حال ہو جاتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے سب سے امپورٹنٹ ٹرانسلوسن پاودر کی ٹرانسلوسن پاودر بہت ہی فیمس ہے ہر پولر کی ضرورت ہے ٹرانسلوسن پاودر کلرلیس اور بہت ہی مائل فارم میں آتے ہیں لوز پاودر کی نسبت زیادہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں میک اپ بیس کو سمودھ کرتے ہیں میٹ فینش دیتے ہیں سکن شائن کو کنٹرول کرتے ہیں اگر آپ کے سکن پر ایکنی مارکس ہیں پگمنٹیشن ہے یا ایکسٹرا ڈارک سرکلز ہیں اوپن پورز ہیں تو ٹرانسلوسن پاودر آپ کے لیے بیس چوئس ہے کیونکہ ٹرانسلوسن پاودر اوپن پورز کو بلار کرتا ہے بلار ایفیکٹ کے ساتھ آپ کو فوٹو فینش دیتا ہے فائن لائنز کو سمودھ کرتا ہے رنگلز کو ہائٹ کرتا ہے ایک سوافٹ اور سیٹل میک اپ لپ کیریٹ کرتا ہے اور آپ کا فارمڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ بھی ہوتا ہے اور لائٹ ویٹ بھی رہتا ہے آپ کو لگانے کے بعد بہت زیادہ ایسا فیل نہیں آتا کہ آپ نے کچھ بہت ہیوی بیس تھپلی ہے مو پر تو یہ بہت ہی بیس چوئس ہے آپ اپنی سکن کے کارڈنگ ان میں سے کوئی بھی پاوڈر چوز کر سکتے ہیں ڈرائے اور نارمل سکن والوں کے لیے ٹرانسلوسٹن پاوڈر بہترین چوئس ہے جو پورا دن سکن کو میٹ اور سمودھ رکھے گا اور کامبینیشن اور آئیلی سکن والوں کے لیے لوس پاوڈر بہترین آپشن ہے جو کہ پورا دن آپ کو میٹ فینش بھی دے گا اور ایکسس آئل کو بھی کنٹرول کرے گا اوپن پورس کو بلار کرے گا تو یہ تھی تمام پاوڈرز کی ڈیٹیل ہوپفولی اس ویڈیو سے آپ کو یہ سمجھنے میں ضرور ہیلپ ہوئی ہوگی کہ کس ٹائپ کا پاوڈر آپ کے میک اپ میں کیا کام کرتا ہے اور آپ کے سکن کے لیے کون سا پاوڈر بہتر رہے گا اور یہاں میں نے کچھ بیسٹ پاوڈرز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ ان میں سے کسی کو بھی چوز کرنا چاہیں تو یہ بیسٹ ہیں ان کے ریزلٹس اور ان کے ریویوز ہمیشہ بہت اچھے رہتے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی اپنی سکن کے قارنگ چوز کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی تینکس پور وچنگ اور دونٹ فگیٹ تو لائک اور سبسکرائب فور مور بیوٹی ٹپس اور ٹیٹوریلز